السلام علیکم وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم سنا تھا دیرے ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے آج ہم دیتے ہیں کہ پیوٹی آئی کے کارکن یہ عوام دریاؤں میں فضاؤں میں سڑکوں پر پہاڑوں پر درختوں پر آسمانوں میں غباروں میں ہر جگہ پر پیوٹی آئی کے جنڈے لہرا کر عمران حان کے ساتھ اظہار ہے یہ گفتی کرتے ہیں یہ دریاؤں یہ ندی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بچے پاکستان تحریک انصاف کے جنڈے اٹھائے عمران حان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پچھلے سولہ ماہ میں ایسی کوئی طاقت وجود نہیں رکھتی اس دنیا میں جس کا استعمال تحریک انصاف کے لوگوں پر نہیں ہوا کہ وہ عمران حان کو چھوڑ دیں آج بھی گاہے بگاہے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں جو عمران حان کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں ویڈیو سامنے نظر آتی ہیں دوسری طرف کیا سیول کیا اسکری کیا لبرل کیا مولا کیا پولیس کیا رینجر کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے ہوں لیکن اس کے باوجود عمران حان کی محبت لوگوں کے دلوں میں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی کیا غددار ثابت کر دیا عمران حان کیا مذہبی انتحا پسند ثابت کر دیا نکاح عدد میں کروا دیا چور ثابت کر دیا کیا کیا کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے عوام کے دلوں میں عمران خان کی محبت ایسی ڈال دی ہے کہ یہ ساری چیزیں اب عوام کے اوپر اثر نہیں کرتی عمران خان اس وقت وہ پارس بن چکا ہے کہ جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی چاندی ہو جاتی ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ آہر عوام کے دلوں میں عمران خان کی یہ محبت کیوں پیدا ہوئی اور کیا وجہ ہے کہ سولہ ماہ کے ظلم و جبر اور اتنی سختیوں کے بوجود آج بھی پاکستان کی عوام عمران خان کے پرچم کو تھامیں اس امید کے ساتھ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے گا اور پاکستان کے حالات کو بہتر کرے گا